بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل بیوٹی درگز ہیر پر میں بہت ساری ویڈیوز پوسٹ کرتی ہوں کیونکہ میں خود بھی ہیر فال سے سفر کر رہی ہوں تو میں بہت سارے جو مالٹی ویٹامنز جو درمتالوجس میں جو سجیسٹ کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتی رہتی ہوں تو مجھے نیوٹری فیکٹر کا درمازون یوز کرتے ہوئے نیوٹری فیکٹر کا درمازون فارمولا ہے یہ سپلیمنٹ ہے جو نمبر آف وائٹامنز کا اور نیوٹریانٹس کا کمبینیشن ہے جو ہمارے بالوں کو سٹرانگ کرتا ہے نیل کی گروہت میں مدد کرتا ہے اور ہماری سکین کی اپیرنس کو بیٹر کرتا ہے اس سے پہلے میں نے نیوٹری فیکٹر کا بیوٹین اور فولی کیسر یوز کیا ہے فور ٹو منٹس اور میں نے اس کا ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا دسکرپشن باکس میں لنک پیا لازمی چیک آؤٹ کریے گا نیوٹری فیکٹر جو ہے یہ پاکستانی جو ہے وہ برینڈ ہے اور یہ فیصلہ باد میں لوکیٹیڈ ہے اور ان کے بہت سارے وائٹامنز جو ہیں مارکٹ میں اویلیبل ہیں آپ اس کو ان کے فیس بوک کے پیج اور ان کے انسٹراغرام پیج سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اس کو من اینڈ وومن دونوں یوز کر سکتے ہیں یہ تھرٹی جو ٹیبلٹس کا جو ہے یہ باکس ہے اور اس کی جو پرائیس ہے وہ نائن فیپٹی روپیز ہے اس پر اس کی ایک سپائری ڈیٹ اور مینوفیکچرنگ ڈیٹ دونوں مینشنڈ ہیں میں نے ڈرماتولوجس کو چیک کروایا تھا ڈاپٹر شازیہ زبیر جو ملتان میں فیمس ڈرماتولوجس ہے میں نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انہوں نے مجھے کون کون سی میڈیسن دیا ہے کون سا ہیئر سپری دیا ہے وہ بھی میں یوز کر رہی تھی لیکن مینوائل جو مجھے نیوٹری فیکٹر کی طرف سے ڈرمازون رسیب ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ ڈاروٹ کو بند کر کے میں ڈرمازون کو یوز کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے یہ لگا تھا کہ اس سے پہلے میں اس کا باروٹین اور فولک ایسڈ یوز کر چکی ہوں اس سے بھی مجھے کافی اچھا ریزلٹ ملا تھا سو یہ ٹیبلٹ یوز کرتے ہوئے مجھے آج 30 ڈیز کمپلیٹ ہونے والے ہیں ایک ٹیبلٹ ابھی رہتی ہے تو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گے کہ میرے ہیئر کے لیندھ میں کتنا زافہ ہوا اور ہیئر فول کتنا کم ہوا کوئی بھی میڈیسن یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے آپ نے لازنی مشورہ کرنا ہے کہ آپ کو ہیئر فول ہے تو آپ یہ جو وائٹامینز ہیں یہ آپ انٹیک کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے اور یہ جو وائٹامینز ہیں یہ اڈالٹ کے لیے ہیں بچوں کے لیے بلکل بھی نہیں ہے اسے میل اور فیمل دونوں یوز کر سکتے ہیں فرسٹ او پول تو ہمیں پتہ ہونا چاہئے کہ ہمیں ہیئر فول ہو کیوں رہا ہے جب تک ہم ریزن فائنڈ آٹ نہیں کر سکتے تب تک ہمارا ہیئر فول بلکل بھی ختم نہیں ہوگا ہم جتنے مرضی ملٹی وٹامینز کھا لیں مجھے بہت سوئر ہیئر فول تھا تو میں نے بائیوٹین بھی کھایا میں نے جو ملٹی وٹامینز ہیئر نیلز اور سکن کے ہوتے ہیں وہ بھی انٹیک کیے اور اس کے ساتھ ہی میں نے نیوٹری فیکٹر کے جو بائیوٹین اور فولی کے ساتھ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اب میں انٹیک کر رہی ہوں درمازون سکن ہیئر اور نیلز فارمولا یہ 30 ٹیبلٹس کا ہے اور یہ بلکل سیلڈ فارم میں آتا ہے مطلب پروپرلی سیلڈ ہوتا ہے بہت بڑی ساری بوٹل اور اس کے اندرہ 30 کیپسولز ہیں پروپرلی سیلڈ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے یہ کمپنی جو ہے وہ کافی اچھی ہے اس کے پروڈکس بھی اچھی ہیں پرائیس جو 950 روپیس فار 30 کیپسولز ہیں ویسے تو ہم بہت سارا کچھ سپینڈ کرتے ہیں اپنی سکین پر اپنے کپڑوں جوتوں پر تو ہمیں اپنے ہیئر اور اپنی سکین پر بھی جو ہے وہ انویسمنٹ کرنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہو کہ 19 فب کو اور 2020 کو میں نے جو ہے نا یہ ٹیبلٹس کھانا سٹارٹ کی تھی اور اس دن جو تھا نا میرا ہیئر فال مجھے تھا بہت زیادہ نہیں تھا اور بہت کم بھی نہیں تھا مجھے ہیئر فال تھا اور مجھے ہیئر تھننگ کا بھی ایشو ہو رہا تھا کیونکہ جب ہم لوگ ڈائے کرواتے ہیں نا تو اس سے جو نا مجھے لگتا ہے کہ میرا ہیئر فال ہو رہا تھا سو آپ دیکھ سکتے ہو کہ مجھے 19 فب 2020 کو جب میں نے یہ ٹیبلٹس کھانا سٹارٹ کی تو مجھے یہ ہیئر فال تھا اور میرے ہیئر جو تھے بہت زیادہ کمزور ہو گئے ایونکہ اگر میں کام بھی کر دیوں تو میرے ہیئر گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں کہ میں نے جس دن اس ٹیبلٹ کو کھانا سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس دن کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی کہ میں آپ کو لائف دکھاؤں گی کہ میرا جو ہے وہ ہیئر کی لیندھ کتنی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں میں نے اپنی ہیئر کی لیندھ جو ہے وہ آپ کو میشر کر کے دکھائی ہے کہ میرے ہیئر کی لیندھ 23 انچز ہے یعنی کہ میڈ آف ہیڈ سے میں نے اس کو میشر کی ہے میجرنگ ٹیبل کے ساتھ سوپر ڈیلی جو ہے وہ ایک ٹیبلٹ انٹیک کرتی تھی یہ تھوڑی سی بڑی جو ہے وہ ٹیبلٹ ہے بریک فاسٹ کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اسے سمپل واٹر کے ساتھ جو ہے وہ انٹیک کر لینا ہے اور ریگولر اس کو یوز کرنا ہے اور اس میں جو ہے آپ ریگولر جب آپ اس کو یوز کرو گے نا آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کے بال آپ کے ناخون اور آپ کی سکن جو ہے اس کی اپیننس بیٹر ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے سکن کیر کے ساتھ ہیئر کیر بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ہمارا ہیئر فال ہو رہا ہے ڈینڈرف ہو رہا ہے بیلڈنس ہو رہی ہے یا پھر ہمیں اگزیما ہو رہا ہے بالوں میں خارش ہو رہی ہے تو ہمیں ڈرمیٹولوجز کے پاس جانا چاہیے اور پروپر جو ہے وہ آپ میں جو میڈیسن سپریسکرائب کر رہے ہیں جتنے ٹائم پیریٹ کے لیے کر رہے ہیں اس میں لازمی جو ہے ہمیں اسے انٹیک کرنا چاہیے لگانا چاہیے بالوں میں اور اگر پھر بھی فرق محسوس نہ ہو تو دوبارہ پھر ڈرمیٹولوجز کو چیک کروانا چاہیے تاکہ پروپر پتہ چل جائے کہ ہیئر فال ہو کیوں رہا ہے بال گرتے ہیں نارمل ہیئر فال ہوتا ہے درگ سے پتے چڑھتے ہیں تو نئے پتے جو آتے ہیں اس طرح بال بھی گرتے ہیں بال چڑھتے ہیں اور نئے بال آتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ اپنورمل ہیئر فال ہو رہے ہیں تو آپ نے ملٹی وٹیمنز لازمی اپنی روٹین میں شامل کر لینا ہے اور آپ نے ڈیلی بریکفارس کے بعد ایک ملٹی وٹیمنز لینا ہے جو ہمارے ہیئر کے ہیئر میں لازمی شامل ہو جائے گا میں نے اس کو جو ہے ریگولر ٹوئنٹی نائن ڈیس انٹیک کیا ہے بریکفارس کے آدھا گھنٹے کے بعد پانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو آج سترہ مارچ دو ہزار بیس ہے اور میرا ہیئر فال اتنا ہے مطلب بال ابھی بھی گر رہے ہیں لیکن ایسا ہے کہ مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ بال جو ہے نئے آ رہے ہیں مطلب اگر میں فیل کرتی ہوں نا بالوں میں ہاتھ پھیٹتی ہوں تو مجھے آئیڈیا ہو چاہتا ہے کہ نئے بال آ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بلکل ٹائنی سے ہیں سو جو ہے ہمیں بیسیگلی ملٹی وٹیمنز لینے چاہیے ہیں ایسے تمام سپلیمنٹ جو ہماری سکین ہیئر اور نیلز کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اپنے ڈرماٹالوجیز اپنے ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آج 29 ڈے ہو گیا اور میں نے جو ہے وہ الوسٹ جو ہم وہ 29 ڈیبلٹس نہ انٹیک کر لی ہیں اب صرف میری ایک رہ گئی ہے میں آپ کو یہ دکھا سکتی ہوں کہ بوٹل کا حالت سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ریگولر انٹیک کری ہوں بریک فاس کے آدھا گھنٹے کے بعد پانی کے ساتھ اور اس سے جو ہے نا میرے بالوں کی لینٹھ مطلب بہت ایکسٹر میرے بال لمبے نہیں ہوئے لیکن جو ہے بالوں کی لینٹھ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے ضرور وہ آپ دیکھ سکتے ہو میں میشورنگ ٹیپ سے بھی آپ کو دکھاؤں گی جب میں نے یہ کیپسول سٹارٹ کیے تھے انٹیک کرنا تو اس ٹائم بالوں کی نا پوری لینٹھ 23 انچیز تھی اب 24 سے تھوڑا سا کم ہے یعنی کہ 8 سنٹی میٹر تک جو ہے نا وہ بال بڑے ہیں سو اگر جو آپ اپنے بالوں کے گرنے کی وجہ سے پریشان ہے یا بالوں کے کسی مسائل سے پریشان ہے تو آپ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے نیوٹری فیکٹر کا ڈرمازون بائیوٹین فولی کیسر لازمی انٹیک کریے گا اپنی ہیلتھ کا پروپر خیال رکھیے گا بال جو ہے نا خوبصورت بال بہت اچھے لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا انٹیک کرنا تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہیئر کی لینٹھ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہو ڈیفنیٹلی بال بڑھ رہے ہیں الحمدللہ مجھے بالوں میں امپروفمنٹ نظر آیا ہے بہت زیادہ نہیں لیکن بالوں کی جو وہ ہیلتھ ہے وہ امپروف کی ہے الحمدللہ سے سکین بھی تھوڑی بیٹر ہویا نیلز بھی نیو جو ہے وہ گروہ کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں جو بھی وائٹامینز آپ انٹیک کرتے ہو ہیئر سکین اور نیلز کے لیے وہ اپروکسی میٹ جو ہے نا آپ نے مینیموم تھری مانس کے پیریٹ کے لیے کھانے ہوتے ہیں یہ ڈرماتولوجیز ڈاکٹر شادیہ زبیر سے بھی میں نے کنسلٹ کیا تھا انہوں نے یہ بات بتائی تھی جو بھی وائٹامینز ہیں وہ تھری مانس تک آپ ریگولر کھائیں دن آپ جو ہے ون ویک کا جو ہے گیپ دیں اور دن اس کو پھر سٹارٹ کر دیں آپ نے اس کو اپنی ریگولر روٹین کا حصہ بنانا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا ہیئر فال کم ہو گیا آپ کے سکن کی جو پیریں سا وہ بیٹر ہوگی آپ کے نیلز بیٹر ہوگی تو آپ ان کو کوئیٹ کر دو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری جو فوڈ ہے وہ اتنی ہیلڈی نہیں ہوتی ہے ایمپیورٹیز ہوتی ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس طرح کے وائٹامینز انٹیک کرنے چاہیے مینیموم تھری مانس ان کو ریگولر کھانا ہے دن جو ہے ون ویک کا گیپ دے کر پھر ان کو دوبارہ سٹارٹ کرنے ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو عادی کر لینا ہے ان سپلیمنٹس کا ان وائٹامینز کا ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ ان کو کہیں ون منتھ کھا کر دیکھو اگر آپ کو تھوڑی سی امپروفمنٹ فیلو دن اب اس کو اپنی ریگولر روٹین کا لازمی حصہ بنا لو لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے بالوں سکین اور نیلز کے لیے نا وائٹامینز سپلیمنٹس بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہماری سکین کو بھی اور ہمارے بالوں کو ہمارے نیلز کو بھی نیوٹرینٹس اور وائٹامینز کی ضرورت ہوتے تاکہ ان کی بھی ہیلتھ بیٹر ہو سکے الحمدللہ 29 دیز میں جنا میرے 8 سینٹی میٹرز تک ہیئر کی جو گروتھ ہے الحمدللہ سے بڑی ہے بال گر رہے ہیں لیکن ریگولر یوز کروں گی تو انشاءاللہ بیٹر ہو جائے گا یہ میرا پرسنل ایکسپیڈینس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ بھی کوئی ہیئر سکین اور نیلز کے لیے سپلیمنٹس لے رہے ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کون سے سپلیمنٹس لے رہے ہو اور آپ کو اس سے کتنا فرق محسوس کیا اس کے ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل بٹر میں بھی کلک کر لیں اس طرح میں جب بھی نیو ویڈیو پوست کروں گی تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ